موسیقی آپ پاکستان کے آغاز سے لے کر آج تک کے حالات کا مختصر خاکہ اپنے ذہن میں رکھیں پاکستان کا بننا دو قومی نظریہ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہونا پاکستان کس بنیاد کے اوپر مطالبہ کیا گیا کہ اسلام ایک الگ دین ہے مسلمان ایک الگ کو ہم الگ وطن لیں گے مسلمانوں کو کتنی دفعہ بھیلایا پھرسلایا گیا کانگرس نے کہا کوئی بات نہیں ہم مسلمانوں کو نمائندگی دیتے ہیں سیٹیں دیتے ہیں کانگرس میں آجو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مسلمان چلے گئے قادی آزم نراز ہوئے 1930 میں واپس چلے گئے انگلستان علامہ اقبال بھی پریشان مسلم لیگ کی جڑیں ہلنا شروع ہو گئیں اور پاکستان بننے کا خواب چکنا چوروتا نظر آیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا ساری سالشوں اور یاریوں مکاریوں کے باوجود ہر طرح کی چالوں کے باوجود پاکستان بنا کن حالات میں بنا برطانیہ نے انڈیا نے اس وقت کے بھارت نے سب نے مل کر پاکستان کو کمزور ترین ریاست بنایا نہ پیسہ پورا دیا نہ فوج پوری دی نہ زمین پوری دی کوئی چیز پاکستان کو پوری نہیں ملی آپ کو معلوم ہے سب آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ باتیں میں دوبارہ لمبی نہیں کرنا جاتا ہے پاکستان بنا سب کا خیال تھا ایک سال دو سال پانچ سال دس سال یہ ملک کیسے چل سکتا ہے اس ملک کے پاس فوج نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں سب کچھ سے روک لیا دو بنیادیں ہیں پیسہ یا دفاع معیشت مستاقم یا دفاع مستاقم ملک چلتے ہیں دنیا میں اس کے سوا کوئی ملک دوسرے ملک کو چلنے نہیں دیتا نہ پاکستان کو فوج ملی نہ پاکستان کو معاش ملا قائد اعظم بھی جلدی چلے گئے لیاقت علی خان بھی شہید کر دئیے گئے پاکستان میں سیاست کتنے ہی ناگزیر حالات سے گزری انیس سو چھپن تک ہم برطانیہ کی ہی ایک ریاست تھے سمجھتے تو ہمیں نا انیس سو سنتالیس میں عزاد ہو گئے لیکن انیس سو چھپن میں پہلی دفعہ پاکستان میں خود مختار وزیر اعظم بنا پہلی دفعہ پاکستان کو ایک آئین ملا اس آئین میں بہت ساری خرابیاں تھی بہت ساری پریشانیاں تھی اس سب کے بعد ہم نے آپ پاکستان کا پسمندر دیکھئے ان حالات کے اندر سنتالیس میں پاکستان نے جنگ لڑی اٹھالیس میں پاکستان نے جنگ لڑی انیس سو پینسٹھ کی جنگ سے پہلے پہلے پاکستان کی کمزور ترین آرمی نو ملٹری اپریشنز کر چکی تھی اپریشن گلمرگ اپریشن جبرالٹر اور اپریشن گرینڈ سلام اس طرح کے کئی اپریشن جو پورے پاکستان کے اندر بلوچستان میں سندھ میں پتھانوں کی سرحد کے اوپر انڈیا کے طرف سے اس وقت سے شروع کر دیا گئے تھے ہماری آرمی نے کمزور ترین آرمی نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہمیں لگتا ہے کہ پہلی جنگ لڑی نہیں ہم نے سنتالیس میں بھی ایک بھرپور جنگ لڑی اٹھالیس میں بھی ہم نے ایک بھرپور جنگ لڑی اس کے آداد و شمار ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے نو سے زیادہ نو ہم نے بڑے ملٹری اپریشنز کیے اور انیس سو پینسٹھ میں باقاعدہ ایک بھرپور جنگ رات کے اندھیرے میں ہم پر مسلط کر دی گئی نا تجربہ کار آرمی وسائل سے آری پیسے کی کمی نئی نئی نوزائدہ مملکت مہاجروں کے مسائل سیاسی افراد تفریح کیا کیا مو توڑ جواب دیا انڈیا کو مار بگایا اپنے سے ساتھ گنا بڑی طاقت کو جس کے پاس سب کچھ تھا پھر پینسٹھ نہیں پینسٹھ کے فوراں بعد کیا ہوا یہ نقشہ آپ کے سامنے لگایا آج میں نے اس نقشے کے اندر آپ دنیا کا منظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی آپ سٹریٹیجی کے اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں پاکستان کا محلے وقوع آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ وہی نقشہ ہے جو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا صرف اس میں ناموں کو اردو میں تبدیل کیا ہے اگرچہ سائز کے لحاظ سے چھوٹا ہے کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان نے پینسٹھ کی جنگ لڑی پینسٹھ کی جنگ لڑتے ساتھ انڈیا کو شکست ہوئی اسرائیل کے پیٹ میں مرون اٹھے اسرائیل میں نے آپ کو کہا ہندو یہودی گٹ جوڑ ایک عالمی سچائی ہے یونیورسل ٹروت ہے ستاسٹھ میں اسرائیل نے مصر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی آپ کو پوری وہ جنگ جون چھے دن کی وہ جنگ جس میں مصر کے اکیس ہزار فوجی مارے گئے اگرچہ اس میں ناتجربہ کاری اور اس کے اندر بہت ساری غلطی مصر کی تھی جمال عبدالناصر کی تھی مصر کے ساتھ عراق بھی تعاون کے لیے آیا اردن اور شام بھی تعاون کے لیے کھڑے تھے اسرائیل سے مار کھائی شکست ہو رہی تھی چھے تیارے پاکستان کے گئے کہاں سے یہ پاکستان ہے یہاں پاکستان سے چل کر پینسٹھ کی جنگ ہم نے اپنے بارڈر پر لڑی ہے سنتالیس کی جنگ ہم نے اپنے بارڈر پر لڑی ہے لیکن پینسٹھ کے بعد ستاسٹھ میں یہ پینتیس سو کلومیٹر کا سفر کر کے ہم کتنے ملکوں کی سرحدیں پھلانگتے ہوئے اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوئے اسرائیل کے سینے میں آج بھی درد اٹھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے شکست مصر نہیں دے سکا مجھے پورا عرب مل کر شکست نہیں دے سکا پوری دنیا کا اسلامی مملکت کا پورے عربوں کا پشتی بان بند کر یہاں سے پاکستان کے تیارے اڑے عبدالستار الوی پاکستان کا فائٹر جیٹ تیارے کا پائلٹ اس نے دو تیارے ایک دن میں گرائے چھے دنوں کے اندر ٹوٹل اٹھارہ تیارے اسرائیلی آرمی کے گرائے اسرائیل پسپائی پر مربور ہوا ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں تھی جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے تھے ان دوستوں کے روپ میں بھی کچھ دشمن ہمارے سامنے آئے اور ایک بڑا ملک جس کا نام ہم کسی خاص وجوہات کی وجہ سے نہیں لیتے اس نے کھل کر پاکستان کی مخالفت کی اس نے کہا تُو چیمپئین عالم اسلام کا بننا چاہتا ہے تُو چیمپئین عربوں کا بننا چاہتا ہے تُو کون ہوتا ہے اسرائیل اور مصر کے لڑائی کے اندر کودنے والا خبردار تُو نے آج کے بعد ہماری سرحد کے اوپر سے ہماری ہوا کو ہماری فضاء کو ہماری زمین کو خبردار تُو نے استعمال کر کے مسلمانوں کی پشتبانی کرنے کی سوچی پاکستان بیچارہ مجبور ہوا اس کے باوجود ستاسٹھ کی جنگ پینسٹھ کی پہلی جنگ ہم نے لڑی ستاسٹھ لڑی فوراں بعد پورے عالم کفر کے دل میں سینے میں مروڑ کہ پاکستان ہے کیسی طاقت بننے جا رہا ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہونے والی کسی بھی جنگ اور للکارنے کی پوزیشن میں ہوگا روس یو ایس اسار ہوا کرتا تھا پاکستان سے اٹھارہ گناہ بڑا ملک یہاں تک روس کی سرحد تھی یہ ترکمانستان عزبکستان کازکستان کازکستان جو آٹھ ریاستیں روس کے پاس تھی اس انڈیا کو روس نے تھبکی دی کہا تیرے ساتھ میرا معاہدہ ہے کوئی بھی ملک انڈیا کے اوپر حملہ کرے گا روس اس کا دفاع کرے گا کوئی بھی ملک دنیا کے اندر انڈیا کو چھیڑے گا روس اس کا دفاع کرے گا ساتھ انڈیا کو حلاشری دی کہا تم جنگ مسلط کرو یہ پاکستان ہوا کرتا تھا مشرقی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پاکستان کا رستہ تھا پاکستان یہاں سے گزر کر بنگالیوں کی بنگلہ دیشیوں کی مدد کیا کرتا تھا رکبے میں چھوٹا آبادی میں اس پاکستان سے بڑا یہاں پر سازش کھیلی گئی مکتی بانی کو کھڑا کیا گیا یہ سارا روس آدھی دنیا اس بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کھڑی تھی اکتر کی جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہم نے لڑی بھرپور جنگ لڑی پوری دنیا کا کفر ہمارے خلاف تھا اور ایک پاکستان کھڑا تھا ہم نے اس جنگ کو بھی جیتا ہے ہارا نہیں ہے یہاں پر ہمیں بنگال کے اندر تن تنہا مارا گیا ہمارا نہ یہاں پر کوئی دوست ملک تھا بنگلہ دیش میں نہ اس پاکستان کے ساتھ کوئی دوست ملک تھا افغانستان کمزور ایران ہماری دشمنی پر اترا ہوا تھا یہاں پر بہیرہ عرب تھا پیچھے چین ابھی خود اپنی بقا کی جنگ لڑا رہا تھا ادھر سے کوئی ملک ہماری مدد کو نہیں آ سکتا تھا ہم سینڈوچ بن سکتے تھے بڑی باتیں کی گئیں کچھ لوگ کچھ دوگ کی پالیسی اپنا لو لیکن ہم نے پاکستان بچایا اکتر کی جنگ سے ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے تھے تہتر میں پھر ہماری سرحدوں کے اوپر جنگ لڑی گئی پچھتر اور چھتر تک ہماری فوجیں سن چھتر تک پاکستان کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں عرب دنیا کی دفاع کے لیے اسرائیل سے بچاؤ کے لیے چھتر تک پاکستان کی ائر فورس کا آدھا حصہ مصر کے اندر بیٹھا تھا نہر سویز کی حفاظت کر رہا تھا دنیا کی بہترین بندرگاہ یہ چار دنیا کی بندرگاہیں چار ایسے رستے ہیں بہری جن کے اوپر پوری دنیا کا دار و مدار ہے یہ باب المندب ہے یہ نہر سویز ہے یہ آبنائے باسفورس ہے اور یہ یہاں پر ایک اور بندرگاہ آتی ہے آبنائے ملاکہ یہ چار ایسی بہری گزرگاہیں ہیں جن کے اوپر پوری دنیا کا دار و مدار ہے نہر سویز کو پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا پاکستان کی ائر فورس انیس سو چھتر تک صرف پاکستان کا دفاع نہیں کر رہی تھی یہاں پر بیٹھ کر مصر کے اندر اس پوری عرب دنیا کا دفاع بھی کر رہی تھی اس کے باوجود ہم نے اپنی سرزمین پر بھی جنگیں لڑی ہم نے مسلمان ملکوں کا جا کر بھی دفاع کیا اور ابھی ہم ان جنگوں سے فارغ نہیں ہو رہے تھے روس نے دیکھا کہ پاکستان تو بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے پاکستان کا ناتکہ تو بند کرنا ضروری ہو گیا ہے اس روس کے چاروں طرف سمندر ہے کون سا منجمت سمندر بہیرہ منجمت جہاں پر برف رہتی ہے نو مہینے کوئی جہاز نہیں چل سکتا روس دنیا کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کر سکتا تھا روس کے پاس دنیا کے طرف ہاتھ بڑھانے کا صرف ایک رستہ تھا اس افغانستان سے ہو کر یہاں پاکستان سے رستہ بناتا اور اس گرم پانیوں کے سمندر سے ہوتا ہوا پوری دنیا کے ساتھ روس کا رابطہ بن جاتا روس افغانستان پر حملہ آور ہوا نشانہ پاکستان تھا اٹھتر سے لے کر انیس سو اکاسی تک ڈھائی سال تک پاکستان نے یو ایس ایس آر دنیا کی سپر پاور کے سامنے اکیلے ساری دنیا نے سمجھایا اوہ انڈیا تھا اس سے تم نے لڑ لیا یہ روس ہے یہاں تو صرف روس نے معاہدہ کیا تھا انڈیا سے کہ کوئی چھیڑے تو سہی انڈیا کو اب تو روس خود میدان میں آگیا ہے تم پاگل ہو بڑے بڑے تجزیہ نگار بڑے بڑے مبسر اور بڑے بڑے سیانے وہ سمجھاتے تھے یہ غلطی مت کرنا کہ سہ پرینہ ماضی بن جاؤ گے ہم نے ڈھائی سال روس کو اپنے سینے پر روکا افغانستان کے اندر اتر کر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی بدولت ہم نے یہ جنگ جیتی انیس سو اکاسی میں جب امریکہ کو نظر آیا کہ پاکستان اس جنگ کے اندر اپنا پلڑا بھاری رکھتا ہے تب امریکہ ڈرتا ڈرتا آیا اور زیاء الحق نے اس وقت امریکہ کی شرطوں کے اوپر معاہدے نہیں کیے تھے یہ باتیں لمبی ہیں میں نہیں کرنا چاہتا لیکن امریکہ ضرور آیا دشمنوں کے خلاف ہم نے دشمنوں کی مدد ضرور لی روس کو ہم نے پچھاڑا اکاسی سے لے کر انیس سو نوے تک دس سال کی مسلسل جنگ ہم نے افغانستان کی سرزمین کے اوپر پاکستان کی بقاہ کی لڑی ہے اس دس سال کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کا بہت بڑا نقصان کیا یہ سعودیہ تھا کتنی بڑی معشی کتنی بڑی معشت رکھنے والا ایک جنگ کچھ دنوں کی یمن کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی کیسے نکال باہر کیا ساری دنیا کے ملکوں کو ہم اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یہ وہ جنگیں ہیں جو ظاہری بڑی جنگیں ہم لڑے ہیں جو سادشیں ہیں جو زیر زمین جنگیں ابھی میں ہم کا لکھر نہیں کر رہا روس کے ساتھ جنگ لڑکے ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے تھے ہمارے ملک میں کلاشنکوف کلچر ہمارے ملک میں ہیروین چرس کا کلچر ہمارے ملک میں بد امنی اور شرارتوں کا اور سادشوں کا کلچر ابھی ہم ایک دشمن سے نبٹ کر فارغ نہیں ہوئے تھے اور اس فتح کے نتیجے میں ہم نے آٹھ مسلمان ملکوں کو آزاد کروایا روس سے ان ملکوں کی حالت کیا تھی یہ بھی بات لمبی ابھی نہیں کی جا سکتی دو ہزار مسلسل انڈیا کا تھرٹ تھا سن دو ہزار آیا اگلی صدی شروع ہوتی ہے امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریٹ سنٹر گرتا ہے دھمکی کیا آتی ہے ہمارا سات دو نہیں تو پتھر کے زمانے میں جائیں گے اجاز الحق زیاء الحق کا بیٹا وزیر خارجہ تھا بیس بندوں کا وفد بنا کر پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں بھیجا جس مشرف کو آج ہم گالیاں دیتے ہیں اس مشرف نے پوری دنیا کی آٹھویں بڑی ایٹمی طاقت دنیا کی چلو مانا اکیس بڑی معاشی طاقت لیکن اب دنیا کی بڑی معاشی طاقت میں سے بننے جا رہا ہے نشانہ پاکستان ہے ہر مسلمان ملک کے پاس گئے اجاز الحق کے ساتھ کسی کا رابطہ ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں اس کو پوچھو فون کر کے اس کا اپنا کہنا ہے کہتا ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر کوئی ایک ملک ایسا نہیں تھا سمیت سعودیہ کے سمیت ایران ترکی کے ایران دنیا کی آٹھویں بڑی فوجی طاقت ہے ترکی دنیا کی دس بڑی فوجی طاقت ہے کسی ملک نے یہ تک نہیں کہا کہ جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا سب نے کہا انڈیا اور چیز تھی روس اور چیز تھی امریکہ تم اس سے لڑو گے اس سے متھا لگاؤ گے نہیں تم جاؤ بھار میں پتھر کے دور میں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں لیکن ہم نے یہ جنگ بھی لڑی لن تک آٹھ جنرل استیفے دیئے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے اور طالبان نے یہ جنگ نہیں لڑی پاکستان نے کس کی بقاہ کی پاکستان کی بقاہ کی جنگ لڑی افغانستان کی جنگ نہیں لڑی یہ دنیا ساری ہم سے جنگ کیوں کر رہی ہے اسلامی فیکٹر کو آپ پیشے رکھئے میں پچھلے جنگ بیان کر چکا اصل مسئلہ پاکستان کی یہ حیثیت ہے جو اس نقشے میں آپ کو نظر آتی ہے پاکستان پوری دنیا کا مرکز ہے ساری دنیا کا سنٹر ہے اللہ نے نبوت کو فلسطین سے شروع کیا پہلا قبلہ اول فلسطین میں مسلمانوں سرزمین سے ہوا یہاں تک بھی اسلام پھیلا یہاں تک بھی اسلام پھیلا یہاں تک بھی اسلام گیا پاکستان ایک نا آپ کو پہلے بادبان لگا کر جہاز چلایا جاتے تھے سردیوں میں ہوائیں چلتی تھیں ایک گرنیوں میں ہوائیں چلتی تھیں دنیا کے کسی جہاز رانی کرنے والے سمندروں کے انتر ان سے آپ پوچھیں قدرتی طور پر اللہ نے زمین کا نظام ایسا بنایا ہے گرنیوں کی ہوائیں یہاں سے یہاں چلتی ہیں سردیوں کی ہوائیں یہاں سے یہاں چلتی ہیں جب انجنوں والے جہاز نہیں تھے بادبانوں والے جہاز تھے تب بھی دنیا ساری کی ساری گزرگاہ تجارتی وہ یہی گزرگاہ تھی یہ ہند کے ساتھ ایشیا کے ساتھ عرب کی تجارت اسی گزرگاہ سے ہم پاکستان وہ ملک ہیں دنیا کا سب سے گہرہ سمندر یہ گوادر اور دنیا کی سب سے انچی چوٹی سیاچن پاکستان کے پاس ہے دنیا کا سب سے گہرہ سمندر اور دنیا کی سب سے انچی چوٹی ہمارے پاس ہے ہم دنیا کی چھت بھی رکھتے ہیں ہم دنیا کی اندر تیہ خانہ بھی دنیا کا ہمارے پاس ہے یہ چین تھا یہاں سے 35000 کلومیٹر کا جہاز چلا کے یہاں عربوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا چین کو پتا چلا جاری ہے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے امریکہ کے پاس سولہ لاکھ حارمی ہے اور چین کے پاس تئیس لاکھ حارمی ہے اتنی بڑی فوجی طاقت اس نے کس لئے رکھی ہے صرف اپنے دفاع کیلئے نہیں رکھی یہ یاجوج مجوج کی قوم ہے انہوں نے مسلمانوں کو دنیا میں تباہ اور برباد کرنا ہی کرنا ہے نبی کریم کی حدیث کے مطابق یہ موضوع پھر ایک علاق ہے یہ چین ہمارا دوست نہیں ہے چین کے مفادات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں غیر مذاہب کے جو لا دین مذاہب ہیں سب سے بڑا اس میں چین ہے دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندومت ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے یہ عیسائیت ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہے لا دینیت ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہے ہندومت ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہے ان سب کی ضرورت کیا ہے پاکستان اس روس کو دنیا کے ساتھ رابطے کے لیے پاکستان سے گزرنا ضروری ہے اس جو سی پیک تھا نا یہ جو گوادر تھی بڑے عرصے میں کہاں ہم نے 1965 میں امان سے یہ گوادر خریدا تھا اور اس کے بعد کتنی کوششوں کے بعد جا کہ ہم یہ گوادر کو آپریشنل کرنے میں کامیاب ہوئے پوری دنیا آج ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے پر تیار ہے ہماری ہاں میں ہاں دنیا کی ہاں ہماری ہاں میں ہے جرمنی کا سفیر آپ کے ملک میں بیٹھا ہے آج آج کے دن کی بات کر رہا ہوں جرمنی کا سفیر آپ کے ملک میں سعودیہ کا وزیر خارج آج 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 دیکھئے دنیا کی معیشت کا مرکز پاکستان بننے جا ہم صرف جنگ کیوں نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی تمہاری ہم نے اگر 65 میں تمہیں ہر آیا تھا 71 میں ہر آیا تھا ہم نے روس کو بگایا ہم نے امریکہ کو بگایا کس حال میں بگایا آپ یہ دیکھیں یہ کوئی بھی ملک اٹھا لیں سعودیہ کے چارہ طرح مسلمان ایک کسی ملک ترکی کہی سارے ملک پاکستان کا دوست کوئی ہے یہ پاکستان کا دوست ہے پاکستان پاکستان کا دوست ہے پراکسی وار یہاں پر اسرائیل بھی بیٹھا ہے انڈیا بھی بیٹھا ہے امریکہ بھی بیٹھا ہے یہ جو جنگی تیارے آئے تھے ایک پائلٹ اس میں اسرائیل بھی آیا تھا اور ایک کہاں سے آیا تھا اس بات کو بیان نہیں کیا گیا کسی کئی وجوہات ہیں میڈیا نے بہت اچھالا ہے لیکن ہم ابھی اس بات کو بیان نہیں کرتے ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہمارے دوستوں کے اندر ہمارے دشمن چھپے بیٹھے ہیں آج جو ہمارے حکمران یا ہمارے فوج کے جو سپوکس پرسن ہیں ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے عوام کا ساتھ تو ہے پیسر میں ساتھ ہی آج کیوں ہم کہہ رہے ہیں ہم تین بڑی جنگی ڈاکٹرائن کا شکار ہیں ایک کول سٹار ڈاکٹرائن جو انڈیا کی طرف سے شروع ہے ایک اف پاک بلٹری ڈاکٹرائن جو امریکہ کی طرف سے شروع ہے اور ایک فیفت وار پروپیگنڈا ڈاکٹرائن ہے جو میڈیا کے اوپر اور رفوان کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے پاکستان کی فوج بجٹ کھا گئی پاکستان کے حکمران سارے کرپٹ ہیں پاکستان میں شدت پسند ہیں ہم نے جماعت دعوی پر بندی لگا دی ہے کوئی بات نہیں آپ اس تکلیف کو سمجھئے حضرت عمر کی زبانی حضرت علی کی زبانی ابو جندل اور ابو بصیر کی زبانی سلح کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے سلح کئی دفعہ ایک بڑی فتح کا پیش خیمہ ہوتی ہے اس سلح کے بعد انہ فتح نال کا فتح مبینہ کی خوش خبریاں سنائی گئی تھی اس سلح سے لوگوں کو یہ لگا تھا کہ اپنے لوگوں کو پکڑ لیا ابو جندل کو بیڑیوں کے اندر نبی جاؤ ابو جندل ابھی ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے جاؤ آج آج ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے آج ہم مجبور ہیں دنیا ہمیں کہتی ہے کہ شدت پسندوں کی حماج گاہ ہے دنیا ہم دنیا کا اس کا مو توڑ جواب دیں گے سفارت کاری کے ذریعے سے اور ہم اپنی معیشت مضبوط کریں گے ہم سی پیک کے ذریعے ایک کنٹینر روز گزرے گا ساڑھے تین عرب ڈالر آپ کو صرف اس سی پیک کے روٹ سے چائنہ دے رہا ہے روس آ رہا ہے سعودیہ آ رہا ہے ترکی آ رہا ہے دنیا کے ساری بڑی طاقتیں وہ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کرنے آ رہی ہیں صرف ہمارا یہ مطالبہ ہندو کو انڈیا کو یہ پیغام دیا جس دن انڈیا نے نو میزیل فٹ کیے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے حکمرانوں کے سامنے سارا پلان رکھ کرکا ہمارے تئیس میزیل فٹ ہیں دنیا کو بتا دو تباہی ہوگی تو جب ہماری نہیں تمہاری بھی ہوگی موسیقی